ساتھ اظہار جگجیتی کے لیے شیعہ علمہ کونسل کے زیرے اتمام یوم القدس سے علی نکالے گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شیعہ رفکن بزدار سے جی شیعہ رفکن بتائیے کا جی بلکل یوم القدس کے حوالے سے شیعہ علمہ کونسل کے زیرے اتمام امام بارگاہ رزویہ سے پاکستانی چوک تک ریلی نکالے گئی اور اسریلی میں سینکنوں کی تعداد میں یہاں پر شہریوں نے شرکت کی اسریلی کا جو بیسک مقصد ہے وہ فلسطین میں اسرائیلی مظالم کے خلاف اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ ریلی نکالی جا رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ریلی کے ایک شرکہ ان سے بات کرتے ہیں سر آج کے دن کے حوالے سے آپ مسلم امہ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میرا مسلم امہ سے یہ پیغام ہے کہ کم از کم کم از کم اپنی ملی غیرت کو جگہیں اور جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے امریکہ کے میں وہاں پر پوری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن بے شمول جو عالمی طاقتیں ہیں اور جو سب کچھ ان کے لیے دیکھ رہی ہیں یونائٹڈ نیشنز ہے سب چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مظلوم کی آواز کوئی بھی نہیں بن رہا ہم اپنے تمام جتنے بھی ہم مسلمان ہیں ہمارا اسلامی فریضہ ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف ڈٹ کھڑے ہوں اور ہم آج جو ریلی کا نکالنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایک مظلوم کی آواز ہے ہم اور ہم ہمیشہ ہی جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم اپنا یہ فریضان جان دیتے رہیں گے جی برکل آج کی ریلی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مظلوم کے ساتھ اظہاریں یک جیتی ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ تمام مسلم امہ بیدار ہو کر اسرائیل کے خلاف ڈٹ کھڑے ہوں اور فلسطینیوں کا ساتھ دیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یوم القدس کی حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے لیکن بیت المقدس جو کہ قبلہ اول ہے ان کو بھی اسرائیلی قبضے سے اسرائیلی جہریت سے آزاد کرانا ہے اور مسلم امہ اکٹھا ہو کر ایک پلیٹ فارم بنا کر اسرائیل کے خلاف ہیں اکٹھے ہو کر لڑیں بلکل پوری دنیا کی طرح کبیر والا میں بھی آج یوم القدس انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے یہاں پر امام بارگاہ ایریا سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی جو کہ اس وقت چوک ٹاؤن حال میں پہنچ گئی ہے اور ایک جلسے کی شکل اختیار کر گئی ہے ریلی کے اندر تمام مقاتب فکر کے نوجوان بچے بڑھے سب یہاں پر شامل تھے ایک اتحاد کی فضاء یہاں پر دیکھنے کو مل رہی تھی تمام مقاتب فکر کے لوگ یہاں پر موجود تھے جن کا ایک ہی مقصد تھا کہ القدس کو آزاد کیا جائے اسرائیل کے پنجوں سے القدس کو آزاد کیا جائے ہم اس وقت اس جلسہ گاہ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ علم اکرام موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے آج دن کے حوالے سے کیا جس بات ہے جی آپ کیا کہیں گے آج کیا میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ قبلہ اول جو ہے ہمارا مقدس درین یہ شاعر اللہ میں سے ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو آزاد کیا جائے اور جو مظلوم فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے یہ مظالم بند کیا جائیں ہم اس لئے نکلے جیسا کہ آپ نے علم اکرام کی گفت کو سنی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو اسرائیل فلسطین کے مظلوم لوگوں کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں بچوں کو شہید کر رہے ہیں اور قبلہ اول پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کو فوری طور پر عالمی طاقتیں اس کا نوٹس لیں اور جو ہے وہ اس کو آزاد کرانے کے لیے پوری ملت اسلامیہ کو چاہیے کہ وہ عالمی طاقت پر پریشر ڈالیں تاکہ وہ اسرائیل کو یوم القدس کے حوالے سے جو ہے بیت المقدس کو آزاد کرائے جی جی بلکل ایسے ہی ہے کہ عالمی یوم القدس کے موقع پر بہاول پور میں بھی احتجاجی ریلی جو ہے وہ نکالی جا رہی ہے اسرائیلی کا بنیادی مقصد اور کیونکہ یہ جو ریلی ہے وہ مدرس وادد المسلمین اور مختلف اور جو جماعتی ہیں ان کے زیر احتمام نکالی جا رہی ہے اچھا جی فرمائیے گا آج کی ریلی کا بنیادی مقصد کیا کہیں گے ریلی کا بنیادی مقصد ہے ہمارا قبلہ ایوال بیت المقدس اسرائیل کے ناجائز قبضے میں ہے ہم اس کو آزاد کرانے کے لیے یہاں احتجاج کر رہے ہیں ہماری حکومت ہو یا عالمی حکومتیں ہو ان کا فرض بنتا ہے کہ اقوام متحدہ میں اس کے خلاف آواز بلند کریں یہ سرہ سر ظلم ہے اس ظلم کے خلاف ہماری آواز بنتی ہے آواز بنتی ہے آپ بتائیے گا کیا کہیں گے اس حوالے سے عربوں کے تعون سے جو اسرائیل نے قبضہ کیا ہے فلسطین پر یہ اس کے خلاف آواز ہے اس کو جب تک نابود نہیں کر دیں گے تب تک یہ جنگ باقی رہے گی تب تک یہ جنگ باقی رہے گی یہاں پر کچھ اور لوگ بھی ہیں مخصے فرمائیے گا کیا کہیں گے آج کی اسرائیلی کے حوالے سے جی جیسا کہ ابھی میرے بھائیوں نے فرمایا کہ اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہے بیت المقدس پہ اور اس کی آزادی کے لیے آج پورے پاکستان میں ہم نے اتجاجی جلوس نکالے ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی مرتے دم تک کہ ہم یہ ناجائز قبضہ ختم کرانے میں کامیاب ہوں کامیاب ہو جائیں گے اچھا جی آج جمعہت الویدہ بھی ہے یقیناً اور کیا کہیں گے آج روزے کے ساتھ یہاں پر کیا جذبہ ہے یہ جو ایک اتجاج بھی کیا جا رہا ہے فرید گیٹ میں یہ ایک خاص کوئی فرقہ یا کوئی قوم یا کوئی ایک گروہ نہیں ہے یہ قبلہ اول جو ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اس میں اس کے اوپر تسلط ہے اسرائیل کا اور اس کے اوپر تسلط ہے امریکہ کا اور اس کی آزادی کے لیے جب تک ہماری نسل باقی ہے ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس کو آزاد کروائیں گے انشاءاللہ جب تک نسل باقی ہے تب تک لڑتے رہیں گے اور اسرائیل سے فلسطین کو اور بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے